اسلام وہ اس کے اندر انمہ دبارت و تعالی برکت عطا فرماتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جانبیت سے جو محفت ہے یہ جاری اور ساری رہے گی میں آخر میں دوبارہ حضر شاہ صاحب کو شعوریہ دا کرتا ہوں اور آپ میں اور ان میں مزید خائر ہونا نہیں چاہتا اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات سے حمیر باتے ہیں مولانا عبدالبجیر ندیم شاہ صاحب مولانا عبداللہ 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 موسیقی 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 صدق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیراً مفقم محکم وصدق رسول النبی محیم كریم منحو على ذلك من الشائدين والشاکرین والحمد للہ لرب العالمين محترم قاری صاحب جرامی قدر بزنگو اور عزیز دوستو آج پانچ نومبر انیس سو نومے ہم یہاں پہبودی جلہ اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں جس طرح کے شیخ عبدالسلام حضرت قاری صاحب جید ونید وغمانے اس تقریب کی خرص و غایت بیان کرتے ہوئے اظہار مصرد فرمایا ہمارے قزیز محمد اشفاق کی شادی کے موقع پر یہ قابل سب تحسین ملاقات تردیب دی گئی قابل تقریب زوق ہے یہ اللہ کرے کہ ہر دل میں یہ نگن قیدہ ہو جائے آمین آج کی اس قناقات میں قائنات کے سب سے بڑے دولہ اور سب سے بڑی کچھ نصیب دلہن کی صیرت کو بیان کرنے کے لئے محبت باتیں تو ساری سنی سنائی ہیں چودہ سو سال سے یہ باتیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں بیان کی جا رہی ہیں لیکن جیسا کہ پہلے بھی کئی بار حرص کر چکا ہوں دنیا کی ہر بات بار بار کی جائے تو قرآنی سے لگتی ہے سننے والے اکتاہت محسوس کرتی ہے لیکن یہ غرفانان کا ذکرک کا اعجاز ہے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کی بیدار زندگی کے ادھا گرد کے حالات و واقعات کو اس قدر کشش اور اس قدر حسن عطا فرمایا ہے اتنی فضیرائی بخشی ہے اتنی محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ جو برمسکو ماکرر تہو یا تضبہو یا تضبہوں کے مصداب یہ قسطوری کی وہ نبیہ ہے کہ اسے جب بھی کھولا جائے دلالیز مہد ہی محسوس کرتی ہے یہاں بیان کرنے اور سننے والے اکتاہت نہیں محسوس کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ایمان میں تازگی اور اپنے فکر میں والید کی محسوس کرتے ہیں قرآن کریم کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے دلاوت کیا سورہ نو سے اکتھار میں پارے کی یہ آیاء کریمہ ہے جس میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں اسی طرح ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے ہیں پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لئے ہیں شان ناپاک عورتوں کے لئے ہیں جب منافقین نے نبوت و صداقت کے مامین فاصلے پیدا کرنے کے لئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کی یاد رکھیے ایک بات میں آپ کو ارز کرتا چلا جاؤں تمہیں عظیم بننے کے لئے مظلوم ہونا ضروری اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو مظلوم نہیں وہ عظیم نہیں عظمت تک پہنچنے کے لئے مظلومیت ضروری ہے یوسف کنعانی کو دیکھئے تخت مصر کا تصرف اور تاج رسالت کی زبائی اس وقت مویسر آئی کہ جب امتحان و آجمائش کے انکنک مرعنو سے کامیاب و کامیاب سب سے پہلے بھائیوں کے حسد کا نشانہ بنے خونے میں ڈالے گئے جان کو خطرہ لاحق ہوا پھر عزیز مصر کے محلتی تنہائیوں میں عام خطرے میں پڑھیں کسی محصوم کے لئے جان اتنی قیمتی نہیں ہوتی جتنی اس کی آبو اور آن قیمتی ہوتی ہے کیونکہ جان متائے حیوانیت ہے اور آن متائے انسانیت ہے پھر قید میں ڈالے گئے اور قید بھی ہفتن یا مہینوں کی نہیں بزہ سنین سالوں کی قید میں ڈالے گئے ان تمام مرحلوں سے جب کامیان و کامیان گذرے سبر و استقامت کا مظاہرہ کیا عفت کا مظاہرہ کیا تب جا کر بلندیاں نسیلی پاول کے نیچے مصر کا تخت آیا اور سر پہ نشانت کرتا جائے مخدومت المسلمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی یہی عالم ہے قرآن کریم کی عورتوں میں سب سے پہلی حافظہ دو ہزار دو سو دس احادیث کی راویہ ہیں جبان سے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے میں نے کہہ دیا آپ نے سکھوئے لیکن آپ سوچئے دو ہزار دو سو دس حدیثیں ان میں بعض تو اتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں کہ ایک صفحے پہ پوری حدیث پھیڑی ہوئی اتنی موٹی کتاب بن جائے جو صحاستہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زہانت ان کی زکاوت اور ان کے حافظے کے ذریعے اقوالِ قیمبر کا زخیرہ امت تک پہنچائے اگر آپ اسے جک جا کرنے تو اتنی موٹی کتاب بن جائے اس کی حافظہ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بقوال امت کی استاز ہیں حضار صحابہ بیٹے تو ہیں ہی شاگیت بھی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کی تفہیم کے زمن میں جب کوئی نکتہ سمجھنے کے لئے ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے جسے کوئی حل نہیں کر سکتا تھا وہ اقدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دین فہمی نے قرآن فہمی نے اور حدیث فہمی نے حق عزمت یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ زیادہ قرب مہمی محسن آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ پسند فرمائے زیادہ قرب اور چاہت مرحبت اور یہ کچھ بے انصافی نہیں ہوئی بات زینوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ازواج میں سے کسی کو زیادہ چاہنا کہیں ناانصافی تو نہیں ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ آپ نے فنا جگہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفراتی توجہ انفراتی التفاق سے نوازا تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے پہنمبر سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو زیادہ چاہیں اصل میں یہ لادمی کالے کے نظام تعلیم میں جو بچارے ہمارے تعلیم یافتہ حضرات ہیں یہ عجیب آزمائش میں مطلع جب یہ گریجویشن کر لیتے ہیں یا اس سے آگے چلے جاتے ہیں للبی ہو جاتے ہیں بار اقلاع ہو جاتے ہیں پی اچھ دی ہو جاتے ہیں تو نفس ان کو یہ کہتا ہے کہ تم بہت پڑھ لکھے ہو گئے ہیں جبکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں یہ ابھی پریمری میں بھی نہیں ہو لادمی کالے کا جو نظام تعلیم ہے وہ فنی ہیں اس سے آپ دار روٹی کما سکتے ہیں کلرم بن سکتے ہیں ڈاکٹر بن سکتے ہیں انجینئر بن سکتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا یہ ایک اور شعبہ اب اس نے مجھے یہ سوال لکھ کر بیجا تو میں نے اسے کہا کہ یہ نائنصافی نہیں ہے بلکل اسی طرح جس طرح کے سیدنا یاقو علیہ السلام میں آپ نے دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں حضرت یوسف کو زیادہ چاہا وہ بھی نائنصافی نہیں اصل بات یہ ہے کہ یوسف کی جمین ان کے مختقل کا ستارہ جمع رہا چونکہ یوسف سیدنا یاقوب علیہ السلام کا علمی وارث تھا سیدنا یاقوب علیہ السلام کا فکری امین تھا اللہ نے انہیں منصف نبوکت سے نواز نہ تھا تو مشیعت ایز دی یہی تھی کہ یاقوب علیہ السلام کا انفرادی التفاق یاقوب علیہ السلام کی خصوصی نگاہ کرم یوسف کو بیسر آئے تاکہ یوسف کی استعداد و صلاحیت سیدنا یاقوب کے شفقت کے زیر سایہ پرمان چڑھے بالکل اسی طرح سید عائصہ ستیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمن میں اللہ یہ مشیعت کہ چونکہ ان کے ذریعے امت کے پاس قلوم نبوت کا نصف پہنچنا تھا اس لئے ہم تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و صلی اللہ کا خصوصی ارتفاع اور انفرادی محبت نصف ویسے پہنبر کی سب گھر والیاں پاک باز ہیں اور اس امت کی مائن شاید میں نے پہلے کبھی آپ سے یارز کیا ہو لیکن سالوں کی بات ہے بھول بھی تو جاتی ہے نا کہ اس پہ یاد رکھ تو اور بات ہے ورنہ آپ میں سے بہت کم دوست ہیں جو ایسی باتیں یاد رہے ہیں یقیناً میں نے آپ کو کسی ملاقات میں یہ کہا ہوگا کہ قرآن کی اسطلاح میں قرآن کی زبان میں اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو کہا گیا اہل بیت قرآن کی اسطلاح میں آپ نے پھر بیویوں اختیار کر نبی کی بیویوں کو کہا گیا باعث میں پارے کی اتدائی آیا فرمایا وَمَنْ يَقْلُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَدْ صَالِحًا نُبْتِحَا عَجْرَهَا مَلَّتَئِينَ وَعْتَجْعَالَهَا رِزْقَنْ كَرِيمًا یَا نِسَاءَ النَّبِي اصل میں سلسلہ پیچھے سے شروع ہوا ہے اتیس میں بارے کے آخری رکھوں جہاں سے کہا گیا قُلْ لِأَزْوَادِكَ فرمایا یَا ایوهَا النَّبِي قُلْ لِأَزْوَادِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْغَيْعَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَةَ آفَةَ عَالَهِينَ قُلْ لِأَزْوَادِكَ اُمَتْخِكُنَّ وَمُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وہاں سے بات شروع ہوں قُلْ لِأَزْوَادِكَ اے پیغمبر اپنی بیلیوں سے کہہ دیجئے یہ بات چل رہی ہے تو اسی سلسلے میں حق تعالی نے فرمایا یا نساء النَّبِي اے نبی کی گھر والیوں اے نبی کی بھیلیوں لَسْتُ النَّقَاحَةٍ مِّنَ النِّسَائِينِ اتَّقَيْتُونَ فَلَا تَخْضَانَ بِالْقَبُولِ تم معاشرے کی عام اور تو جیسی نہیں ہو تم سوسائتی کی عام اور تو جیسی نہیں ہو تمہارا منفرد مقام ہے کہ تمہیں نسبت ہے اللہ کے رسول سے تم خانوادہِ نبوت کی آکھوں ہو لہٰذا تمہاری کفت موں میں بھی بیتیاتی نہیں ہونی چاہیے فَلَا تَخْضَانَ بِالْقَبُولِ تمہاری کفت موں میں بھی اندازِ بیان میں بھی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے وَيَتْمَعَنْ لَجِنِ فِي قَلْبِهِ مَرَزْ تاکہ کوئی دل کا بیمار تاکہ کوئی دل کا روگی تمہارے اندازِ بیان میں بے احتیاطی کی وجہ سے غلط فائدہ نہ اٹھا سکے وَقُلْنَا قَوْلَمْ مَعْرُوفًا ہمیشہ معروف باتیں ہی کیا کرو ہمیشہ اچھی باتیں کیا کرو تمہارے بیان پر بھی پادم دی تمہارے ندق پر بھی پابندی جب بولا کرو تو سوچ کر اپنا لب و لہجا بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابے رکھا کرو وَقَنَّا فِي بُیُوتِ قُلْبِهِ ایک تمہارا فیلڈ تمہاری کائنات تمہارا گھر ہے چار دیواری ہیں وَقَنَّا فِي بُیُوتِ قُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَلْجَاہِیَتِ بُولا تمہارے ترضِ عمل میں دورِ جہانت کی کوئی بات نہیں آنی چاہیئے اَقِنَّا الصَّلَاةَ نماز تو تمہارا زیور ہے اُسے اقنائے رکھو وَعَتِنَا الزَّكَاةَ فیاضی بھی ہونی چاہیئے زکاة بھی ادا کرتی رہو وَعَتِنَا اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت تمہارا شعار ہونا چاہیئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِنُزْهِبَ عَنْكُمُ الْرِصَةَ اَحْلَ الْبَحِينَ یقینا اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے پیکر سے تمہارے وجود سے نہ پاکی کا تصور ہی ختم کر دے اے اہلِ بیتِ رسول اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِنُزْهِبَ عَنْكُمُ الْرِصَةَ عَلَ الْبَحِينَ وَلْتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا وہ اس طرح تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جس طرح کہ تمہیں پاک ہونا چاہیئے جس طرح کہ تمہارے شایان شاہان ہے تو میں نے یہ محنت اس لیے کی اللہ آپ کو توفیق دے قرآن کو سمجھا کیجئے تکیس میں پارے کی آخری آئتے ہیں اور بائیس میں پارے کی ابتدائی آئتے ہیں ان کا مطالعہ کیجئے اور ان کا ترجمہ دیکھئے تو پھر آپ کو مشاہدہ ہو جائے گا اس وقت تو علم ہو رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں پھر مشاہدہ ہو جائے گا کہ قرآن کی اسطلاح میں اہلِ بیت پہمبر کی گھر وانیاں ہیں اور یہاں سارے قیامت ہیں کہ اس طور میں پاس لوگ اہلِ بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی کی گھر وانیوں سے بغز رکھتے ہیں یہاں سارے قیامت ہیں دعویٰ ہے اہلِ بیت کی محبت کا اور نبی کی بیویوں سے بغز رکھتے ہیں میرے عزیز دوستوں تمام اجوازِ متحرات انہاتِ مؤمنین بات باز ہیں باجب الہترام ہیں ہماری روحانی مائن جو تھے لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منفرد مقا خود فرمایا کرتی تھی اللہ نے میری کتابِ زندگی میں جو عبواب ترتیب دیئے ہیں چندت کی ہوریں بھی مقابلہ نہیں کرتی یہ عزت انہی کے حصہ میں آئی کہ باقرہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحیں سیدہ خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات ہے بیوات اسی طرح باقی ازواج کوئی بیوہ ہے کوئی متلقہ ہے باقرہ کی حصیت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحیں آئی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عام روایت یہ ہے کہ وہ نو اور دس سال کی عمر میں تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلد کر سنگلہ لیکن بعض حضرات نے سولہ اور سترہ سال بھی لکھایا اس پر مستشریخین نے مغرب کے تن کے گوروں من کے کانوں نے دے اتراز کیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا حال یہ ہے کہ دس سالے لڑکی کو بیوی منا لیا ان کو تو فطرت نے ایسا جواب دیا کہ طبیعت صحیح ہو گئی میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ دھورا نہیں سکتا میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں فطرت نے جو ان کو جواب دیا ہے اس سلسلے میں میں اس کی جیٹیر نہیں بیان کر سکتا یہاں رہتی ہو لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے اور سوچا جائے کہ اس عمر میں خانبادہ رسول میں خیجنے میں مسئلہ کیا ہے حکمت کیا ہے تو حکمت اور مسئلہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو خاتون باقرہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ رہی ہے حق تعالیٰ کی مشیعت یہ ہوئی اس کی مرضی یہ ہوئی کہ وہ بالل بھی رسول کے گھر میں جا کے ہو تاکہ حد بلوغ میں جنگو قدم رکھے تو اس کے بلوغ کی پہلی نظر کائنات میں سے کسی اور کا چہرہ نہیں رسول کا چہرہ دیں بیٹیاں تو سب کے گھر میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر گھر کی بیٹیوں کی عزت و ناموز کی حفاظت فرمائے بیٹیاں تو سب کے گھر میں ہوتی ہیں اور وہ شعور میں اور بلوغ میں قدم بھی رکھتی ہیں کوئی بہت ہی محتاط گھرانا کوئی بہت ہی محترم گھرانا محزز گھرانا اس کی بیٹی جب حد بلوغ میں قدم رکھے تو باپ کو دیکھتی ہے یا بھائی کو دیکھتی ہے لیکن ابو بکر کی بیٹی کے مقدر پر قربانا اس نے جب حد بلوغ میں قدم رکھا نظر اٹھا کے دیکھا تو محمد کے جمال جہاں آرہ کو سامنے دیکھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرات بے عادت کل زبر فرماتی ہے اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ نکاح سے پہلے رویہ سادقہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو میرا چہرہ دکھایا کہ محبوب آپ نے تیرے لیے یہ رفیقہ حیات میں انتخاب کر رہا فرماتی ہے اللہ نے یہ عزت مجھے عطا فرمایا کہ میرے بستر پر قرآن نازل ہوا یہ شرف بھی سیدہ حیثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آیا فرماتی ہے کہ میرا مسکن میرا حجرہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی آرام گاپن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقیزہ زندگی کے آخری لمحات سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں بسر کرنا پسند کرمایا تھا اب تعالی نے اس پسند کو ایسی قبولیت ادا فرمائی کہ پیسرہ ہو گیا حسن تک ہم آپ کو یہی سنائیں گے اور انقلابِ قیامت میں یہی سے اٹھائیں گے اور فرماتی ہیں یہ عزت بھی اللہ نے مجھے اطا فرمائی یہ شرف بھی اللہ نے مجھے اطا فرمایا کہ منافقین نے جب مجھ پر جھوٹا انظام لگایا تو حق تعالی میرا وکیلِ صفائی بننے انظام تو حضرتِ موسیٰ پہ بھی لگا لیکن ایک عورت وکیلِ صفائی بننے انظام سیدنا یعقوب یوسف پہ بھی لگا عزیزِ نصر کے خل سے ایک لڑکا وکیلِ صفائی بنا انظام سیدہ مریم پہ بھی لگا لیکن ایک معصوم بچہ انہی کا فرزہ دی سیدنا عیسیٰ على قائدنا وعلیہ تسلیم وکیلِ صفائی بننے بھوڑے میں نے شہد پہلے بھی کسی موقع پر حرز کیا ہو باہر کی دنیا میں جب میں جاتا ہوں تو اس موضوع پر ایک خاص قیفیت کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عیسیٰ و مریم علیہ السلام کے گرداد پر قرآنِ قریم نے قفت و عضمت کی جو نوہیں لگائی تھیں بائبل وہ بات نہیں کرسکیں جو کام کرتا ہے بائبل نے تو اتنا تیر مارا کہ ابن اللہ کہہ دی ایک خیر فطری تصور پیش کر دی جسے ریپیٹ تو کیا جا رہا ہے لیکن ان کا ضمیر مطمئن نہیں قرآنِ قریم نے صحیح دوستی کا حق قضا دوستی کے لیے بھی دو سلیکہ چاہیے نا جی اہلِ نظر کہتے ہیں نادان دوست کے مقابلے میں دانا دشمن غنیمت بھولتا ہے دانا دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نادان دوست نقصان پہنچا دیتا دوستی کے لیے بھی تو سلیکہ چاہیے نظر پر قرآنِ قریم نے حق کے دوستی ادا کر دیا چودہ سو سال سے فکر و نظر کے چورائے پر قرآنِ قریم حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کے وکیلِ صفائی کا کردارہ دا کردارہ ایک صورتِ قرآنِ قریم میں جو کسی عورت کے نام پر نازل ہوئی مسلمان کے جذبات تھے وہ خدیدہ سیدہ خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نازل ہوتی سیدہ زینب سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ حفظہ علم حبیبہ کے نام پر نازل ہوتی لیکن کسی عورت کے نام پر نازل ہونے والی قرآنِ قریم کی واحد صورت حضرتِ مریم کے نام پر نازل ہوئی سورہ مریم اور اللہ نے اپنے محمود کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے فرمایا بظاہد تو سیدہ واحد کہوں مذکر لیکن میں کہتا ہوں پوری انسانیت کو اللہ نے دعوت دی مذکر کے واحد کے سیدہ میں پوری انسانیت آتی فرمایا پوری انسانیت کسی عورت کے نام پوری انسانیت کسی عورت مریم از انتبزت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهن حجابا فامسلنا اليها روحنا قرآن قرآن قریم کے بیدہ خائنے میں قرآن قریم کے بیدہ خائنے میں ممالو سچ کے روح سندویر اور قرآن قریم کی دیانت دیکھئے نا جب بھی کوئی نوری لباس بسر میں آیا قرآن قریم نے مخفی نہیں رکھا بتا دیا کہ یہ اصلی بسر نہیں نکلی بسر ہے لیکن نوری لباس بسر میں آیا قرآن قریم نے مہمہ نہیں چھوڑا صاحب بتا دیا یہ اصلی بسر نہیں نکلی بسر ہے لیکن محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن قریم کے سفر میں جگہ جگہ منزل منزل اعلان فرمائے مجھے اچھی طرح میں چانہوں میں نکلی بسر نہیں اصلی بسر ہے ایسا طریق بسر ہوں کی جس کے پاؤں کے جس کے پاؤں کے تلوں سے جھو جانے والے خات کے ضرور کی نوشنی کا مقابلہ بھی مجھے نہیں کر سکتے پانے تکیر پانے جو تکے ختمے نہ بولا زندہ والا جانے صحابہ زندہ والا ایسا بشر ہوں کے جس کے پاؤں کے تلوں سے جھو جانے والے خات کے اور یہ بہن و مراز کے مجسمیں یہ بہن و مراز کے جببہ پوش مجسمیں تابیز گنڈوں کی جمس روحانیت کے لبادہ میں چھپے ہوئے جانور دھائی دھائی من کے حالی تبرکات جو یہ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا نبوت کی توہین ہے یا مستاخی ہے ان بچاروں کو بتائی نہیں مقام بشر کیا ہے انہیں خود معلوم نہیں بشر کس کو کہتے ہیں انہوں نے سمجھا بشر ہم جیسے ہوتے ہیں جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب میں رہتی ہے وہ بچارہ خوش بھی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نظر ہر وقت مرید کی جیسے ہوتے ہیں ان کا خیال بشر ایسے ہوتے ہیں کریت تو ہے کچھ مجھے ہوئے ہیں آپ یہ جیتے ہوئے ہیں آرے نہیں میں بھی کہہ رہا ہے آتے ہوئے بھی ایک اخباری دوست ملے مجھے میں نے ان سے کہا ایک پروگرام کے تحت چاند بوجھ کر جن علماء کو اسمبلی سے باہر رکھنے کی سازش کی رہی ہے اگر وہ علماء اسمبلی کے اندر ہوتے تو تمہارے لیے شاید اتنے خطرناک ثابت نہ ہوتے جتنے اب انشاءاللہ تمہاری مطلب اٹھی نہیں کریں گجنے گجنے کی کوئی ضرورت نہیں تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہ نگاہ آئینہ ساز میں ہم وہ نہیں ہم وہ نہیں ہیں کہ کٹ جائیں تو مٹ جائیں ہم وہ ہیں کہ زندہ ہیں تو لاکھ کے اور کٹ جائیں تو شوالہ یہ تو روپے کا کھیل تھا نہ بھائی جس کے پاس روپے زیادہ وہ جو مرضیہ کر لو بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری یہ منظر نہیں ہے یہ ذریعہ سفر ہے منظر نہیں ہے ہماری منظر ہماری یہ ہے کہ کس ملک میں قرآن و سنت کو آئینی بالا دستی حاصل ہو کس کے لئے ہم جدد جہد کر رہے ہیں ہم کن لوگ میں سے نہیں ہیں کہ لاکھوں خرچ کرتے کرونوں کمانے ہیں اور اگر ناکام ہو گئے تو اب گوچھ گئے کہ وہ کرونوں نہ کما سکے ہوں کیسے کوئی بات بھی تو کیا آج کر رہا تھا ابو بردن صدیب جو بات کہنے کی ہوتی ہے وہاں آپ چک رہتی ہیں اور ویسے تو آپ بہت کچھ بولتے ہیں یہ ہمارے عظیم محسن ہیں میرے محسن الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے احسان کا الفاظ میں احاطہ کر سکوں اس معاملے میں میں اپنے آپ کو انتہائی تنگ دست محسوس کرتا ہوں کہ صحاب رسول کے احسانات کا احاطہ کرنے کے لئے میں الفاظ کہاں سے لاؤں با خدا میرے پاس الفاظ ہیں یہ ہمارے اتنے عظیم محسن ہیں کہ جب ان کا نام آئے تو دل کی گہرانیوں سے زندہ اور محسن شنارس لوگوں کی طرح آپ کی زبان سے خراج تحسین پیش ہونا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ مولی صاحب خیال کرنا کہ یہ سینھی گر نہ جائے بشر آپ جیسے نہیں ہوتے مولی صاحب قوم کے نظرانوں پہ گزارہ کرنے والے مولی صاحب بشر ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ یہ اصل نہیں فرا ہے ابو بکر جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ سمندر نہیں قطرہ ہے صدیق اکبر جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ یہ چاند نہیں ستارہ ہے یہ سورج نہیں کرن ہے اس کی یہ خود اتنی مہت ہے اس کی یہ قائد نہیں مذاکار ہے یہ استاز نہیں شاگرد ہے جب شاگرد یہ ہے تو استاز کیا ہوگا جب فرہ یہ ہے تو اصل کیا ہوگا جب پھل یہ ہے تو ترخت کیا ہوگا جب قطرہ یہ ہے تو سمندر کیا ہوگا جب ستارہ یہ ہے تو چاند کیا ہوگا جب کرن یہ ہے تو سورج کیا ہوگا جب رضاکار یہ ہے تو اس کا قائدر لیگر کیا ہوگا میرے عزیز دوستو انسان بڑھنا سیکھئے پہلے پھر انشاءاللہ آپ کو احساس کمتری نہیں ہوگا انسان تو خلیفت اللہ ہے مورنی صاحب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں انسان ہوتا ہے جو ٹٹو پہ بیٹھ کر مریدوں کے گھر کا تواف کرتا ہوا نظر ہے انسان ہوسکتی ہیں وہ تجل و تنبیس اور مکر و فریق کا مجسمہ جو چادروں میں لپٹ کر بھو ہو 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 اس کا خیال ہے کہ انسان ایسے ہوتے ہیں یہ تو جانور ہے انسان ہمار فرمایا اینکہ می بینی سادھی بھی عجیب انسان ہے بابا سادھی بڑی پتے کی بات نہ کرتا فرمایا اینکہ می بینی خلاف آدم اینکہ می بینی خلاف آدم نیست آدم بل خلاف آدم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو خیال دیئے کہ آدمی انسان ایسے ہوتے ہیں یہ تو خلاف یہ تو ٹائٹل ہے اونلی ٹائٹل یہ وہ ٹائٹل ہے قرآن قریب جنہیں کل انام کہتے بھی چھپ نہیں رہتا بل ہم ازل کہتا ہے آپ کو خلاف آدمی انسان ایسے ہوتے ہیں ہم نے نارے جہنم کے لیے ایدھن تیار کیا ہے جن ہمیں سے یار انسان ہمیں سے علاہ اللہ علیہ ان کی پہچان کیا ہے جہنم کا ایدھن بننے والوں کی پہچان کیا ہے جہنمیوں کا نشان کیا ہے کیا وہ کال سیاہ جلے سرے کولہ ہوتے ہیں فرمایا نہیں وہ تو ابو لہب جیسے خون سورت لی ہوتے ہیں بظاہر چہرے اتنے چمکتے ہیں کہ ماں انہیں ابو لہب کہتی ہیں شونو کے باپ لیکن لہم قلوب لا يفقہون بیہا ان کے سینوں میں دل تو ہیں لیکن تفقوں سے خالی آنکھیں تو ہیں موٹی موٹی کل احمال لیکن پسیرت سے خالی کان تو ہیں لیکن حق کی سماعت سے خالی جو طبلہ سرنگی میں طبلہ سرنگی کی دھنوں میں ہونے والی قوالی کو سن کر جھومتے اور قرآن کو سن کر اونگتے قرآن کریم کہتا ہے اُلَائِكَ كَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ عَزَمُ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں چوپائوں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ اتنے پٹلی سے نہیں اترے جتنی یہ پٹلی سے پتر گئے ہیں اُلَائِكَ هُمْ غَافِرُونَ یہ خفلتوں کے پتل ہیں یہ خفلتوں کے پتل ہیں ایک سر دو کان دو آنکھیں ایک ناک ایک نوں دو بازو دو ٹامو والے کو انسان نہیں کہتے کوری چمڑی سیاہ بالوں چمکتے دانتوں والے کو انسان نہیں کہتے یہ تو ہیوانِ ناتق کی تصویر ہے انسان عبوبہ تو صدیق جیسے ہوتے ہیں حضر اللہ انسان فاروقِ آزم جیسے ہوتے ہیں حضر اللہ بس اگر آپ نے یہ نہ بھلایا اور ہمیشہ یاد رکھا تو میں مر کے بھی زندہ رہا ہوں میری بہت سی امانتیں آپ کے پاس ہیں دیکھونے جی اللہ چاہے تو ٹنکو سے کام لے اس سے کوئی ہے پوچھنے والا میری بہت سی امانتیں آپ کے پاس ہیں حسر میں پوچھوں گا عثمان ابن افران جیسے انسان ہوتے ہیں علی المرتضیٰ جیسے انسان ہوتے ہیں سلمان و بلال تلہا و زبین عبد الرحمان ابن عوف ابن مسعود عمر ابن عاص حسر حسین سعید ابن ابی و قاس معاقی ابن نبی سفیان رب اللہ تعالیٰ انہم جیسے انسان ہوتے ہیں جائیے مولی صاحب سے کہیے اب بتاؤ انسان ہونا بات سے شرم ہے یا قابل فخر ہے یہ تو خلیفت اللہ ہے یہ تو خلیفت اللہ ہے نوریوں نے اس پر نکتے وضاحت اٹھایا تھا اسمبلی میں ہوتا ہے نکتہ استحقام تو نوریوں نے اس پر نکتہ ہے وظاحت جب رب العالمین نے فرمایا انی جائیدن فی الارز خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِقَةِ انی جائیدن فی الارز خلیفہ تیرے رب نے جب اعلان کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین میں اپنا جانشین اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں انی خالقم بشرا اپنا نمائندہ نوریوں میں سے نہیں خاکیوں میں سے خاکی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنے والا ہوں اور فرمایا اس کی لائف ہسٹری پڑھ لو یہ لوحے تقدیر کا مطالعہ کرو یہ انسان کی جو لائف ہسٹری ہے فیوچر کی you can study فرشتوں نے پڑا اس میں انہیں حراقوں نظر آیا چنگیز نظر آیا مسولینی نظر آیا ہٹلر نظر آیا قالو اتجالو فیہا من يفسدو فیہا ویسفی قدبا کہنے لگے اے رب تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں جا کر فساد بچائے گی خون بہائے گی جبکہ تیری تصویر تیری حمد و تیری تقدیس تو ہم بیان کرتے ہیں یا رب اب تعالی نے فرمایا انہیں حراقوں چنگیز ہٹلر و مسولینی اور کابیر جیسے کاتلوں کا کردار پڑھا مفسدین کو دیکھا مسلحین کو کیوں نہیں دیکھا تم نے خون بہانے والوں کو پڑھا میری مرضی پر اور میرے دین کے لئے خون دینے والوں کی زندگیوں کا بطالہ کیوں نہیں کیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے نوری انہیں نکتہ وزاہ اور اب نورانی کہتے نبیر میں شکریہ ہوتا ہے اقبال کہتا ہے یہ فریب خردہ شاہین جو پلاہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ وازی اور میں اس میں ترمیم کر کے ارز کیا کرتا ہوں یہ فریب خردہ مللہ جو پلاہو کیا رمیم اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم سرفروش یہ کیا سمجھے بجو بہت میں طبوک و جرگوک میں اور بالا گوٹ میں جانوں پر کھرنے والے انسان کتنے عظیب ہوا تم نبیوں کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں مکتب نبوت کا فیض یافتہ کوئی ایک انسان بھی اگر سامنے نایا جائے تو سارے نوری اس کی حضمت کا مقابلہ نہیں دے وہ لبا کے سامنے کہہ رہا ہوں پوچھیں گی ایک عبود عقر سدید کی حضمت کا مقابلہ نوری برادری نہیں کر سکتی فرمایا فَتَمَتْتَلَ لَهَا بَشْرًا سَوِيًّا شوکر نوری تھا نا لباس بشر میں بھیج رہا آپ تاہر سیدہ بریم اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر فرما تیئے اینی اعوذ بالرحمن من کنکم تدقیہ اگر تے دن و نگاہ میں اللہ کا خوف ہے تو میں پناہ مانتی ہوں تیرے شر سے مجھے اللہ بچائے اینی اعوذ بالرحمن کس سے پناہ مانگی مریم نے کس سے مدد مانگی مریم نے چھچ کے روشن ضمیروں مشکلات و مسائب میں جب انسان اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے اللہ سے مدد مانگ کر یہ کتنا بلند ہو جاتا ہے اور بندوں کو پکار کر کتنا چھوٹا ہے قالت اینی اعوذ بالرحمن من کنکم تدقیہ قالت قال اینما انا رسول ربی کی اہولت غلاما زبیعا روح لبین یا تصدیلی کنانے کی بات نہیں مریم میں تو تیرے اللہ کا نمائندہ ہوں تیرے رب کا فرستادہ ہوں دور نہیں جو کہنے آیا ہوں وہ سنو لی اعوذ بالک غلاما زبیعا میں تو تجھے پاکیزہ فرزند کی خوش خبری دینے آیا ہوں سیدہ مریم کے لیے حیرت دوہری ہو گئی ایک تو تم کہتے ہو میرے رب کے بھیجے ہوئے ہو اور پھر دوسری وہ بات جو میری سمجھ میں ہی نہیں آنے والی کہ مجھے بیٹا ہونے والا ہے انہا یکونو لی خلان ولن جن سسنی با شر ولن اکو بغیہ بھلا کیسے ہوگا یہ میری تو شادی نہیں ہوئی میں کوئی بد کردار تو نہیں ہوں بیٹا کیسے ہوگا اللہ کے نمائن دینے وضاحت کی قضا لی قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيِّدْ وَلِنَجْعَ لَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَالَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اللہ کا فیصلہ ہے نہ حیرت کی بات ہے نہ گھبراہت کی جب اس نے چاہا تو ہو جائے گا وہ لفظ کن سے کائنات کو منظم کر سکتا ہے بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے بغیر ماں کے حبہ کو پیدا کر سکتا ہے تو اب بغیر باپ کے تیرے حبت سے بچہ بھی بھی سکتا ہے یہ اس کا حیث ہے قرآن قریب نے فرما فَحَمَنَتُ فَانْتَبَزَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيًّا سیدہ بریم نے حمل کے آثار محسوس کیے تو تنہائی تھی طرف آگنی فَاجَاهَ الْمَخَاضُ الْا جِدِنَّ اَخْلَا ایک سوکھی ہوئی خجورتیں تنے کے پاس آئیں اس کا تکیاں دے کر سر پکڑ کے بیٹھیں شدت احساس میں زارو قطار روئیں قَالَتْ يَا لَيْتَنِهِ مِتْتُ قَبْلَ حَادَا اَخُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا فَرْتِ احساس میں زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگی اے میرے رب اس دن سے پہلے مریم مر گئی ہوتی اے کاش میں زندہ ہی نہ ہوتی نیستو نابود ہو جاتی شادی سے پہلے بیٹا ہونا بیٹیوں کے لیے موت سے زیادہ علمنات ہوا کرتا ہے میرے رب میں کس کس کا موں بند کروں گی میں کس کس کو مطمئن کروں گی کس کس کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کروں گی اتنی بڑی آج بائش اتنا بڑا امتحان قرآن کہتا ہے فنا دا ہاں من تحت ہاں اللہ تخصرین قد جعان رب کی تحت کی سریع فطرت نے پکارا مریم گھر رائیے نہیں بغیر باپ کے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ تجھے پیٹا دے وہ تیری ہاتھ روح کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لیتا ہے تیری نابوس کی حفاظت کرے گا یہاں پیرانے میں بیٹھی ہونا تو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے لیجئے پانی حاضر مہزین لیتی بجزن نخلا تو ساکتا لیتی بوتا بن جمیعہ خجور کے سی سوکے تنے گزرہ ہلا یہ تازہ خجوریں گرائے گا سوکے تنے سے کمستم سوکھی خجوریں تو گرتی ہیں لیکن سوکے تنے سے تازہ خجوریں فرمایا کلی وصابی وقری آئینہ خجوریں کھائیے پانی پیجئے اور اپنے نو مولود کی جبین سے اپنے نو مولود کی جبین سے مستقبل کی تابندہ جھلک دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے وقری آئینہ فا امہ ترہینا من البسر آہدہ اور جب تابندہ کھانی ملود حضر صاحب اگر اللہ کے پیارے بندے ہیں تو وہ جلت میں اللہ کی نیمتوں میں ہیں اور اگر دوسری طرف ہیں تو ظاہر ہے ایک بھدر ہیں اب یہ جو برگا جائے گا یا بکرا جائے گا یہ کس کی ڈھیم چڑھے گا مجاور صاحب اچھا آپ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے دیکھا یہ اکثر کعپی کی ہے انہوں نے ہندوکیزم کی ہندوکیزم کی کعپی کی ہے انہوں نے سارا سلسکہ ہونے جیسے ان کا جد رکع ہوگا ہے ان کی ساری رات ہارمونیم کی دنوں پر جنات قبالی کرتے ہیں جو قبال ہیں آپ میں سے جس نے جن نہ دیکھا ہو کرنا وہ قبال کرتے ہیں اور پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے بچے بوڑھے کمزور موٹے مختلف سٹائل ساری فیملی سمیتھ گھڑے تبلے ہارمونیم جو کچھ کائنات میں ملتا ہے وہ سارا لے دیا جا جگردہ کی کعپی ہوتی ہے ان کی قبالی اور جس طرح وہ مورتیوں پر یوں یوں کر کے ڈالتے ہیں یہ قبروں پر اسی طرح یوں یوں کر کے ڈالتے ہیں وہ مورتیوں کے آگے جھکتے ہیں یہ وہ ہندو لیڈر چلا گیا ان کا اونسو رہا تھا تو یہ جو لیڈر ہوتے بھی چاہ رہے ہیں انہیں تو ہر جگہ جانا پڑتا ہے نا جی وہ چلا گیا کہ کچھ مسلمانوں کے بہت مل جائیں گے یا اپنا ہمدرد مجھے سمجھ لے گی وہاں اس نے جا کے دیکھا جاہلوں کو قبر پر چھکتا ہوا سجدے کرتا ہوا دیکھتا رہا کچھ دیر کھڑا ہوا پھر کہنے لگا واہ بھائی واہ بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر مجھے میں تو سمجھا تھا کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے یہ تو یہاں آ کر دیکھا کوئی خاص فرق نہیں ہے بس صرف کتنا سا فرق ہے کہ ہم کھڑی کو پوچھتے ہیں تم پڑی کو پوچھتے ہیں اگر ہماری کھڑی پڑی ہو جائے یا تمہاری پڑی کھڑی ہو جائے تو سیم ہم تو بھرے ہیں جیسے ان کے وہ ہوتے ہیں باپو وہ جلو کلر کا وہ پہنہ ہوا ایک خاص قسم کا لباس ان کے اسی طرح وہ کڑے اور وہ ہاتھ میں وہ جمتے کلابے اور لمیرے میں وہ ساری سلسلے سیم کا پیئے ہوئی اور سوسائٹی میں بھی جن جاہلوں کی آپ نے رب سے نہیں بنائی وہ بھی انہی کے سامنے جھوٹی ہیں جو عورت کسی ایک کی نہیں بنتی اسے رسوہ ہونا پڑتا ہے کئی ایک دروازوں میں انسان بھی جن ایک کا نہیں بنتا تو اسے رسوہ ہونا پڑتا ہے ایسو کے سامنے جا رہا اگر اللہ سے نہیں مانتا تو پھر قبروں پہ جا کے اسے چھکنا پڑتا ہے مجابروں کے سامنے جا کے دامن پھیلانا پڑتا ہے میرے عمیر دوستو نظر کس کی مانی جائے نظر سیدہ مریم نے فرمائے بلکہ رب العالمین نے فرمایا جب کوئی قوم میں سے تیرے سامنے آ جائے تو کہہ دیجی گھنی نظر تُو جن لحمانی صحوما جس طرح کے سجدے کا حق دار کو رکوع اور تواف کس کے لیے دعا و پکار کا حق دار کو مشکلات و مسائب میں کامانے والا گو اللہ علیہ کوئی خوش ہو یا ناراض میرا ایمان ہے دوستو میرا ایمان ہے جب تک توہید سمجھ میں نہیں آئے گی میرا ایمان ہے زندگی کی گاڑی کبھی پٹڑی پہ نہیں آئے گی یہ بنیاد ہے زندگی کے تمام عمور کے سمرنے کی بنیاد توہید کو صحیح کر لیجیے انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے شعبے صحیح ہو جائیں گے مشکلات و مسائب میں کامانے والا گو اللہ علیہ مشکل کشاہ و حاجت روا گو اللہ علیہ کارساز و دستگیر گو اللہ علیہ یہ جو باہر دوست بیٹھے ہیں بلکے کھڑے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں مشکلات و مسائب میں کامانے والا سچا مشکل کشاہ کون اللہ علیہ حاجت روا اور دستگیر کون اللہ علیہ عزت دینے والا کون اللہ علیہ رزق دینے والا کون اللہ علیہ دیماریاں دور کرنے والا کون اللہ علیہ دیڑے پار لگانے والا کون اللہ علیہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی قوم میں سے فرد آ جائے تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں یہ احتمال بھی ہم کرے گے سب کچھ ہمارے زمان قرآن کہتا ہے اب وہ فقت آ گیا فاتت بھی قومہ تحملو اپنے نوم و نوت کو لے کر سیدہ برجم قوم کے سامنے آئی تو ہر فرد تانہ زنی پہ صلاح ہوا ہے قانون یا مریم لقد جئتی شیعا فہیعا مریم یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا اختہابون ما کانابوکم رعسل وما کانت امت بغیعا حارون کیسے پاکباز بھائی کی بہن ہے تو تیرا تو باک بھی نیک نام تیری تو ماں بھی نیک نام شادی سے پہلے بیٹا کیسے فاشارتی لئی بریان نے عیسیٰ تطرف اشارہ کیا میرا سر لکھا کسی سے پوچھ لو کس نے بھیجا کہاں سے آیا قانون کئی فلو کدرگی مدن کانا فی المہدی سبھی آ نام نحاد دانشور ہم تو تجھ سے ہی پوچھ کر رہیں گے رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے لیکن آج تجھے بولنا ہے اور بول بھی اس طرح کے تیری گفتار تاریخ کا سلمایا بن جائے سیدنا عیسیٰ لقائدنا والے ہی تصویر نے شہادت کی مدلی اٹھا کر نعرہ لگایا انی عبداللہ بس یہ حدیث میں آتا ہے شہادت کی مدلی یہاں تک اٹھائی کتنی خوبصورت ختامت ہے اور مسنون بھی یہی ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے تھے تو جب بہت ہی اہم بات ہوتی تھی تو شہادت کی مدلی اٹھائی لیتے تھے عبدالل مجید مدین شاہ صاحب نے تو جب خطابت کے چوہر بکھرنے ہوں آج تینیں چڑھائی جا رہی ہیں اور پتنے کیا کیا ہوتا ہے کتیم صاحب نہ ہوئے پہلوان بہت ہوتا ہے کون نے کہہ رہی ہیں جب پھٹے تو بڑی تکریر کیتی جا آج کے آنچہ سے ایتر نوپتہ بڑی نہیں ہوئی تکریر بڑی تکریر ہے تکریر بڑی ہوئی آنچہ کی یہ مسنون ہے ہمارے تبلیغی دوستوں کو آپ دیکھتے ہیں اللہ ان کی جب جہد میں برکت آتا ہے آمین غیاری ہے نظر آئی کی انشاءاللہ 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 کب جانے کا ارادہ ہے آپ سینئر نکلے پھر مجھ سے بھی میں آپ سے سست ہوں میں بات کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں بارحال میری تو کچھ اس طرح کی مصنفیات ہیں نا جی میرا بروزانہ رحمل بپا ہو جائے بارحال جتنی اللہ آپ کو توفیق دے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ترغیب دیجئے بالخصوص دعا میں جب لاکھوں انسانوں کے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کے ان ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ ضرور شامل ہونے چاہتے ہیں میں تو سمجھتا تھا ہم بڑا کمال کرتے ہیں یہاں رائیوینڈ میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں لیکن باہر کی دنیا میں جا کر میں نے جب اجتماعات دیکھ لے تو ہم ابھی پرائمری میں ہیں یعنی گلستہ سال جنوری میں آقا کا اجتماع بیس لاکھ افراد کا انتظام کیا ہوا تھا اور آپ کو تو پتہ ہے نہیں جی کہ انتظام سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں لوگ تو جن لوگوں کا انتظام کیا گیا تھا وہ بیس لاکھ یا اللہ جنابی سال صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا انہی عابد اللہ میری مان کے تردار پر شبو کرنے والوں میں مشکوک نسل نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں بیدار عبدیت کا نشان ہوں آتانی القدار تاریز گنڈے پیچنے کے لئے نہیں آیا میں تو کتاب کی قوت لائے ہوں وقت کے فراؤں کا حلیہ صحیح کرنے کے لئے آیا ہوں وَجَعَلَنِي نَبِيَمْ وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھنا ہے اور اس نے مجھے برکتوں سے بھی نوازا ہے اَيْنَمَا بُنُدُونَ میں جہاں رہوں گا برکتے میرے ساتھ ساتھ ہوگی یہ جنابِ مریم کی کان جب سیدنا بوسا پر الزام لگا تو ایک عورت رکیلِ صفائی بنی جب سیدنا یوسف پر الزام لگا تو عزیزِ مصر کے گھر سے ایک لڑکا وقیل بنا جب سید و سیدہ برگم پر الزام تراشی ہوئی تو عیسیٰ وقیلِ صفائی بنی لیکن جب آگروںِ رسالت ناموسِ نبوت سیدہ آشا صدیقہ پر منافقین نے الزام تراشی کی یہاں کوئی ذریعہ اللہ نے پسند نہیں کیا خود حق تعالی وقیلِ صفائی بن گئے سیدہ آشا کے ڈیفنس میں تارے تکبیر اللہ اللہ مرحبا ختم نبوت مرحبا سیدہ آشا نے ہمی آئیشہ سدیقہ مرحبا ہمی آئیشہ سدیقہ کا منکر کمان ککہ وہ یہ بھی یاد رکھنا کہ سدیقہِ کائنات کا بہت منافقت کی علامت تھی اور منافقت کی علامت ہے اور منافقت کی علامت رہے گی صدیقہ کا بغض منافقت تھی علامت اور صدیقہ کائنات کی عقیدت ایمان کی آراد میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنے عزیزوں سے لیکن اب ان کی مرضی نہیں بہت نرم الفاظ استعمال کر کے یہ خوش ہو جائے یہ آپ ان کو پینیفٹ دے رہے ہیں نرم الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے اس سے کہیں آگے ہیں علماء سے پوچھ لیتی کفار نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر کیچا نہیں اچھا لیا پوچھ یہ علماء ہے میدان میں آئے مقابلہ کیا تنوار چلائی تیر چلائے لیکن رسول اللہ کی آب روح پر کیچا نہیں اچھا لیا مقابلہ ابن عبی پر خدا کی قرون لانتے ہیں مومن کہنا ہے لیکن رحمت عالم کی نجی زندگی پر کیچا اچھا کر رسول اللہ کے قلب کو رسول اللہ کے دل کو زخمی کی علماء سے پوچھیں کفار کی زیادتیوں کے نتیجے میں کبھی رحمت عالم روئے نہیں منافقین کی دل آزاریوں کے نتیجے میں سارو قطار روئے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ کو بہت نرک بات کہتے ہیں بات بہت آگے ہے جنابِ صدیقہِ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے منافقین نے جب بدزبانی کی انتہا کر دی دو حدفتیں انہیں ایک دعا بروئے رسالت کو مجروع ثابت کرنا دوسرے نبوت و صداقت کے درمیان فاصلیں پیدا کرنا دو حدف سیدہ فرماتی ہے میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین پایا تو اجازت لے کر میکے چلی آئی گھر آئی تو دیکھا ابباجان قرآنِ کریم کی تلاوت میں رو رہے ماں رو رو کر بیحال ہو چکی ام مستہ کی زبانی مجھے پتا چلا کہ منافقین نے میرے کتار کو چیلنج کر دیا صورتحار کا جائزہ لینے کے بعد فرماتی ہے میرے ضمیر نے فیصلہ کیا دنیا والوں کے سامنے کچھ مت بولو اسی کے در پہ جا کے اپنے ہی کھر کے تنہا کوئسے میں مسلح لے کر چلی گئی ماں نے پوچھا ایسا کہا جاتی ہو کہا ماں ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے جا رہے اس کی عدالت میں اپیر دائر کر رہی ہوں جب کوئی نہ سنے تو وہ ضرور سنتا ہے سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر بسجود ہو کر حق تعالیٰ کی حضور آسو کی برسات میں اپیر دائر کی اے بے نمان کے وارث اے زہیر فون کے مولا اے کمزور ان کے واری کوئی اور مجھے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن تو تو میرے کتار کو بھی جانتا ہے میری کفتار کو بھی جانتا ہے میرے افکار کو بھی جانتا ہے تو نے اپنے پیغمبر موسیٰ کی براد کا بھی احتمام کیا یوسف کی براد کا بھی احتمام کیا مریم کی براد کا بھی احتمام کیا علیہ السلام آج تیرے محبوب کی عائشہ بھی روتی ہوئی آئی ہے اور یہ فیسرہ کر کے آئی ہوں اس وقت تک تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤ گی جب تک میری براد کا بھی اعلان نہ ہوگا ادھر سیدہ عائشہ سندیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپیر کی ادھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا لیا پوچھا اس سلسلے میں کیا کروں حدیث میں ہے صحابہ دنب خود ہیں اپنی مادرِ موترمہ کے غم میں دنب خود ہیں کسی میں کچھ کہنے کی بھی ہمت نہیں سربہ گریبا سسکیوں آہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر آپ بہت زیادہ قبیدہ خاطر ہیں تو نبی کو بھیویوں کی قمیدوں نہیں عائشہ کو ازاد کیا جا سکتا ہے اس آواز کے بلند ہوتے ہی فارق اعظم رضی اللہ تعالی آجو زار و قطار ہوتے ہوئے کھڑے ہوگئے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو سب سے آخر میں بات ہوگی پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس افیفہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے خانوادہ رحمت میں آپ کے خانوادہ اقدس میں آپ کے گھر میں بھیجنے مالا کون ہے زرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ یہ رشتہ کس نے چنا تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ تُو نے کس کے لئے کونسا رشتہ چنا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی نبی کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی فاروق اعظم کی تلوار نیام سے واحد آ گئی فاروق کی شمشیر کی چمک پہ قربان گیا منافق لرستے تھے فاروق اعظم کی شمشیر کی چمک سے لرستے تھیڑے لرستے ہیں اب بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اللہ کے رسول منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے آشا کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کر اس افیفہ کو تے آپ کے گھر میں بھیجا اللہ کے فیصلے کی انتظار فرمائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے اللہ علیہ وسلم خانوادہ سندیندی میں آئے دستگوئی سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدہ آشا فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سن رہی تھی آواز اپنے آقا کی بھی اور اپنی ماں کی بھی میرے دل میں چاہا کہ اٹھوں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے نفٹ کر جی بھر کے رولوں لیکن میرے زبیر نے مجھے روکا جس کی عدالت میں اپیل کر رکھی ہے وہاں سے تو فیصلہ ہو لینے دو اس کے فیصلے سے پہلے اس کا در چھوڑ کے کہاں جاؤ گی فرماتی ہے میں نے ضبط سے کام لیا تو خود صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے پاس آئے میرے قریب بیٹھ کر فرمانے لگے بنت صدیق اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو فرماتی ہے آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا دنیا والوں میں سے کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں جو کچھ کہنا چاہتی تھی اپنے معبود سے دلوں کے بھید جانمی والے سے کہہ چکی ہوں جو میرے قدار میری گفتار اور میرے افکار کا حالم ہے اور خود جانتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق تیرے بیپ عمر نے بھی تیری مثل اللہ کے عدالت میں بھیج دی ہے وہ بھی ان کے فیصلے کے منتظر ہیں میں بھی انہی کے فیصلے کا منتظر ہوں اور تمہیں بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ اللہ کے فیصلے کی انتظار کرو فرماتی ہے میں نے سوچا مالو نہیں وہ کب فیصلہ صادق فرمائے وہ کسی کا موتاج تو نہیں ہے وہ تو سالحہ سال یعقوب کو بھی روتا دیکھ سکتا ہے وہ کسی کا موتاج تو نہیں ہے لیکن فرماتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ادھر پر میں نے دیکھا وہ کب کبی تاری ہو گئی وہ لنزہ تاری ہو گیا جو وہی کے وقت ہوا کرتا اور میں نے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے پر پسینے کی وہ بودھیں چمکنے لگی جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پوڑھ لی فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے رابطہ قائم ہو گیا ہے کام نے لگی معلوم نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے کچھ دیر تک جسد ادھر پر کب کبی تاری رہی سراپا رشالت پر وحیدی کیفیت تاری رہی کچھ دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے چادر اٹھائی فرماتی ہے میں نے غور سے رسول اکرم کا چہرہ دیکھا تو چہرہ انور پر نظر پڑتے ہی میرے زمین نے مجھے خوش خبری دے دی عائشہ مبارک ہو کہ تیری شام خم ختم ہو گئے رسول اللہ کا چہرہ چادر سے اس طرح باہر آیا جیسے بادل کی گھٹاؤں سے چودگی کا چاند نکلا غم و حضن نہیں راحت اور مسررت حوائدہ تھی اللہ کے محبوب کے چہرے پر چادر ہٹاتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت سندیگ مبارک ہو تجھے موسیٰ نے اللہ نے ایک موسیٰ کے لیے اللہ نے ایک عورت کو وکیل پسند کیا شوسف کے لیے اللہ نے ایک لڑکے کو وکیل پسند کیا مریع کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو وکیل پسند کیا تیرے مقدر یہ ہے کہ تیرے کیس میں خود رب العالمین نے وکیل صفائی کا گردان ادا کیا نارے تطبیر اللہ 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 موسیٰ کی زمانے اکتس پہ جائے ہو جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے کلاوت ابھی ابھی سے کلاوت کی ہیں ابھی ابھی آپ کے سامنے پہلے دو بھندے پہلے ہیں باتی چاہتے ہیں یہ بات ہی ایسی ہے جی اس میں اکتسار کرنے کو جی نہیں چاہے لیکن اب مختصر کرتا ہوں میں نے حضرت قاری صاحب نے بھی اس لیے بس میرا شکریہ ادا کرنے پر ہی اتفاہ کر لیا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ تاریخ بدلنے سے پہلے میرے دوست گھر کو تو پہنچ جائے دیکھیں نہیں بیان ختم ہوگا تو اب آپ گھر کو رمانہ ہوں گے معلوم نہیں آپ کو گھر توجنے کے لیے بھی کوئی ذریعہ مجسر آئے گا کہ نہیں اس لیے میں بات یہیں ختم کرتے ہو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ عزمتوں تک پہنچنے کے لیے آج نائشوں سے گزرنا ضروری اور اسی حوالے سے یہ بھی کہتا جلا جاؤں اسلام نے اگرچے عورت کے کندھو پر حکمرانی کا پارے گرا نہیں رکھا محترمہ بے نظیر صاحبہ جو وزیر آزم بنی تھی اسلام نے نہیں بنایا برطانوی قانون یاد ہے آپ کو میری بات برطانوی قانون نے اسے یہ گنجائش دی کہ وہ وزیر آزم بنی تھی میں نے آج صحافی دوست سے یہ بات کہیے آئی جی آئی والے اسلام کے نام پر تازہ مندر لے کر آئے ہیں آپ سمجھیں کہ قوم کو کسی فرق سے دلچسپی نہیں قوم کو اسلام چاہیے انسان سب ایک جزر اگر کوئی برا ہے تو اللہ کے سامنے جواب دے ہوگی اس کی اچھا ہے تو اپنی ذات کے لیے اس منصف پر اگر کوئی آتا ہے تو قوم کی طبق تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو منبر و محراب کی خوبصورت قید سے آزادی دلائے اور اسے قوت حاکمہ کے طور پر گردار ادا کرنے کا موقع دے شاید رکھئے مسجدوں میں آزامِ گوجنا مدرسوں میں قرآن کی تعلیم کا ہونا کانفرنسے ہونا یہ اسلام نہیں ہے یہ تو برطانیہ میں بھی ہوتا ہے آپ میں سے بہت سے دوست ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے انگلینڈ میں جا کے دیکھا مسجدیں ہیں کہ نہیں ہیں وہاں پر اس وقت انگلینڈ میں جس کا جغرافیہ آپ کے بلوچستان سے بھی ذرا کم بنے ایک اندازے کے مطابق سترہ سو مسجدیں قائم ہو چکی ہیں اس وقت سترہ سو اور مسجدیں ویران نہیں کہ مرسیہ خواہوں کے نمازی نہ رہے میں نے تو وہاں یہ دیکھا ہے کہ انیس سال بیس سال بائیس پچیس سال کے حسین نوجہان جن کے چہروں پر رحمت عالم کی غلامی کے نقوش ہے جن کے چہروں پر رحمت عالم کی سنت چبک رہی ہے میں نے ان کو سبح تحجد کے وقت مسجد میں سفو میں کھڑا ہوا دیکھا ہے مسجد کا حال بھرا ہوا دیکھا ہے محمد علیہ السلام کی تبلیغی تحریک اور ان کی کوششوں کے نتیجے یہاں پاکستان میں تو وہ بزرگ مسجد میں آتے ہیں جن کو بہو گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی تو پھر وہ خانسی سمیت مسجد میں آکے پناہ نہیں دیتے ہیں نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ کسی اور کو چین سے نماز پڑھنے دیتے ہیں ہر دو تین منت کے بعد اور اگر کوئی روک ہے اگر کوئی سمجھائے کہ باپا مسجد ہے ذرا خیال معمار نہیں مسجد میں تو میرے عزیز دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی چاہیے جس سے دوسرے کو تبلیغیف ہو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیلئے پیاز اور لیسن کھاؤ اس وقت تک مسجد نہ جاؤ جلتک کہ تمہارے مو سے ان کی بو آئے تاکہ تمہارے قریب والے کو تبلیغیف نہ ہو تو یہاں وہ بزرگ ہاتے ہیں جن کو گھر میں چہن نہیں ملتا وہ مسجد میں آکے پناہ رہتے ہیں انگلینڈ کی مسجد میں میں نے جمانی کو مہد عبادت پایا اللہ یہاں بھی میرے جمانوں کو ادھر متوجہ کریں ہمارے بعض حکمران جو ہے وہ خود نماز پھنکے دکھاتے ہیں جب نماز پڑھنی ہو تو خاص طور پر ٹی وی کیمرہ مہنوں کو بلا لیتے ہیں اور بعض نے ماتھے پہ نشان بنا رکھا ہوتا ہے یہ بتن کیسے بن جاتا ہے نماز تو ہم بھی گناہ گار ہیں کبھی کو بھی مل لیتے ہیں لیکن آج تک یہ ہمارا تو نشان نہیں پڑا بتنیے سیاہ صدانوں کے ماتھے پہ جاتے ہیں ان کے بھی ماتھے پہ نشان نظر آتا ہے پتنی طرح پہ رہ گڑتے ہیں بھئی نماز تم پڑھتے ہو اللہ تمہیں خوش رکھے ٹھیک ہے چھو آگا ہے لیکن اس منصب پہ آئے ہو تو صلاح کمیٹیاں بنانے پر صلاح کمیٹیاں ماضی میں بنائی گئی تھی اکثر وہ کمیٹی کی چیئرمین بنائے گئے جن کے باپ دادہ نے بھی کمی نماز نہیں پڑی تھی چن چن کر علاقے سے یقین جمع کیے گئے صلاح کمیٹی نے اور وہ ایسا ہم ہو گئے کہ کل مادون اب جو تازہ منڈیج ان کو دیا ہے قوم نے وہ اسلام کیلئے پھولوں کی سیج نہیں ملی امتحان ہے لیکن کل کے بیان سے مجھے پھر شبہ ہونے لگا کہ ایک مخلص مسلمان کا بیان ہونے کے بجائے وہ وہی صاحب کا لیڈرشپ کی جو ہیرہ پھیری ہے نو اس میں سے وہی بھوا رہی تھی ہم بنیاد پرست نہیں ہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں شریعت بل میں ترمیم ہو سکتی ہے حالانکہ یہ شریعت بل جو ہے سینٹ سے انتہائی تن سفر کر کے آیا سینٹ میں سارے شیخ الحدیث نہیں بیٹھے ہوئے سینٹ میں سارے شیخ الحدیث شیخ التفسیر نہیں بیٹھے ہو ادرمیم شید نظیم شاہ صاحب یا حضرت کاری صاحب نہیں بیٹھے ہوئے وہاں مولادی السلام صاحب نہیں بیٹھے ہوئے وہاں بھی جس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں لیکن یہ مجروم بل سینٹ کا تن سفر کر کے اسمبلی تک پہنچا قومی اسمبلی تک پہنچا اگلے دن پیش ہونا تھا اسمبلی کا دروازہ پند اور نمبر باہر وہ بساتی اگر دی گئی اب نئی اسمبلی قائم ہوئی تو اس کی ابتدا پہ ہی اس کی پننگ پہ ہی اس کے آخات پر ہی بیان آ گیا ہم پڑیات پرست نہیں ہے ترمیم ہو سکتی ہے کیا مطلب یعنی اس میں ایسی ایسی ترمیم کر دی جائے کہ جس پر اسلام تو ہو لیکن جس اسلام پر امریکہ مطمئن ہو سنیے بدا ہے تو یہ کوشش کی گئی کہ ان علماء کو اسمبلی میں نا نے دیا جائے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسمبلی حال کے اندر کھڑے ہو کر غلط فیصلوں سے ان کو روکے بظاہر ان کو اسمبلی سے پاہر رکھنے کے لیے کوشش کی گئی لیکن میں صاف پیدے نہ چاہتا ہوں اسلام کے تیشدہ ضابطوں میں کوئی ترمیم کبارہ نہیں ہوگی انشاءاللہ جن علماء کو اسمبلی کے اندر آنے سے روکا گیا ہے وہ باہر ہونے کے باوجود انشاءاللہ وہ کردار ادا کریں گے وہ کردار ادا کریں گے کہ اسلام کی روحیں خوش ہو جائیں انشاءاللہ مانے وہ جلائی نہیں جو محمد عربی کے تیشدہ ضابطوں میں ترمیم کر سکے ہمیں وہی اسلام چاہیے جو دور خلافت راستہ میں پورے چاہو جلال کے ساتھ حکمرانی کرتا نظر آیا ہمیں وہی چودہ سو سال پہلے والے ضابطیں چاہیے جب تک وہ اسلام نہیں آئے گا اس وقت تک اس ملک کے خطرات کا ازانہ نہیں کیا جا سکتا اس ملک کو موجودہ خطرات سے نہیں بچایا چاہ سکتا چودہ سو سال پہلے والا اسلام ہی چاہیے ہم ہم تجدید کی تنوار نہیں چلنے دیں گے یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہماری مہتمہ صحابہ نے کہی کہ ہم ہاتھ کان نہیں کٹنا چاہتے الفاظ میں فرق ہوا نا اس نے کہتا ہم ہاتھ کان نہیں کٹنا چاہتے یہ کہتے ہیں ترمیم کرنے اس نے کچھ دنوں کے بعد کہا تھا انہوں نے آتا ہی کہہ دیا اللہ خیل کرو وہ بات مت کرو اور ساتھ کہا تھا جس نے بھی کہا کہ جس نے اپنے پاچ فٹ کے جسم پر اسلام رذر نہیں آتا وہ کون کو کیا اسلام دے گا مستیساب کی قبر پر اللہ کی رہندوں کی کھتا بس ان کی سیاست مان کمان کے لیے نہیں تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے سج رضا کار تھی جن کے اپنے جسم پا دیکھو تو پرنس کریم آقا خان نظر آ جوا کیوں خلق کہہ رہا جن کا وجود دیکھو تو پرنس کریم نظر آتا وہ کہتے ہیں ہم اسلام میں ترمیم کریں گے بل میں ترمیم کریں گے یہ ابتدا ہو رہی ہے اس بات کہ ہم یہاں ایسا اسلام لائیں گے جس سے رام بھی خوش ہو رحمان بھی خوش ہو جس سے ابو بکر بھی خوش ہو ابو جہل بھی خوش ہو با بی با انشاءاللہ شاہ ولی اللہ ہی قاتلے کے سپاہی جد تک زندہ ہیں ہم اسلامی اصولوں کے خلاف کوئی سازس کامیاب نہیں ہونے درکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہر ایسی ہر ایسی کوئی سازس کا تذکر میرے عزیز ہر ایسی کوئی سازس کا انشاءاللہ متحدہ کپا کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا جو قرآن سنت کے تشدہ ضابطوں میں ترمیم ہر ایسی کوئی کوش ہر ایسی تنہا شاہ صحابہ تنہا شاہ صاحب نہیں میں آپ کوئی بھی بتا دینا چاہتا تنہا شاہ صاحب کوئی بھی کام نہیں ہوتا آپ نے بھی اگر تنہا زندہ بات کہنے کے بجائے میری وہ پہلے باری بات جب مالو نمبر ہم شہید ہوئے تھے اور میں نے راورپنڈی میں تجویز دی تھی کہ مجلس سے عمل بنانو متحدہ قفت کے ساتھ قاتلوں کو پکڑا جائے گا لیکن وہ نہیں ہوا آج سارا کھیل ہی ختم ہوگیا آج سارا کھیل ہی ختم ہوگیا تنہا چلو گے تو یہی ہوگا تنہا شاہ صاحب کچھ نہیں ہے میں تاریس صاحب سے بھی درخواست کرتا میں چھت کے علماء کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں میں پورے ملک کے دالش ادراک اور دینی شعور رکھنے والے بازمیر علماء کرام کے سامنے انتہائی آجزی کے ساتھ ترخواست کرتا ہوں کہ تمہارا مقابلہ کفر سے نہیں منافقت سے ہے کفر سے لننا آسان ہے منافقت سے لننا بہت مشکل ہے خدا کے لئے متحد ہو کر کوشش کر رہا قرآن و سنت کو آئینی بالا دستی دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ برطانوی قانون کا خاتمہ پہلے کیا دائے جیسے کسرورج میں نے آپ حضروں میں بھی کہا کمہ پاک کرنا ہو تو مرا ہوا چانور پہلے نکالو پھر پانی کے دور کھیچنے سے پانی پاک ہو جب تک مرتب جانور اس میں پڑا رہے گا قیامت تک پانی کے دور کھیچتا رہو کمہ صاف نہیں ہو گا پاک نہیں ہو گیا ہم دعا کرتے ہیں کہ کل جو صاحب اس منصب پر آ رہے ہیں جس منصب تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت کوشش کرنا پڑی اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ سیاست اور حیرہ پھیری سے کام لینے کے بجائے آپ نہیں یہ فیصلہ کر دیں کہ برطانوی قانون ختم اور رسول اللہ کا آئی اس ملک میں شروع اور اگلی بار جس طرح توہین رسالت کے مرتقب کے لیے سزائے موت تجویز ہوئی ہے توہین صحابہ کرنے والوں کے لیے بھی سزائے موت ہوئی آپ تو کافر کہتے ہیں نا بڑا نرم سا لبس حال کہ آپ کو پتہ جو کافر ہیں اس ملک میں ان کے لیے سزائے بہت نہیں ہیں ان کو تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری ہے علماء سے پوچھیں وہ ذمہ بن کر ان کی جان ان کا مال ان کی آب روح کے ذمہ رہے اور صحابہ کی جو توہین کرتا ہے جو صدیق عمر عثمان و علی سیدہ منین کی توہین کرتا ہے وہ باجب القتل ہے اور اس کے لئے بھی سزائے مہت تجویز ہونی چاہیے جس طرح توہین رسالت کرنے والے کی سزا مہت تجویز صحابہ کا منکر 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 صحابہ تم یہ جواب نہ تو کہو مت جواب دو میں جو کہہ رہا ہوں میرے عزیز وہ سمجھیا بھائی خاموش ہے یہی کام ہے بس آپ ہو گئے آپ آپ کا جسمات بھی نے سن لیا آپ کے لیکن جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پر سنیں ان ناروں نے آپ کو پہلے یہ بتائیے کہ فیدہ کیا کتنی قیمتی جانے آپ کو مانے خدا کیلئے کچھ غورت کرو ان کی بات مانو یا آپ کے بزرگ ہیں ان کی بات مانو آپ خود مجتحد نہ بنیے ابھی سے اپنے بزرگوں کو اپنا رہنما مانیے مزید نقصان نہ اٹھائیے یہ میں نامتا ہوں کہ آپ نے ایک انوکھا وہ ٹھیک ہے لیکن اپنے بزرگوں کے مشورے سے ان کی سرپرستی میں چلیے تاکہ نقصان کم ہو اور آپ کے جو اہداف ہیں آپ کی جو منزل ہے اس تک پہچنے میں اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی کامیابیت آگیے ہم سب کی منزل ایک ہے ہم سب کا حدف ایک ہے ہمیں مل کر چل رہا ہے بکھر کر نہیں چل رہا ہے آپ سمجھے کہ اور آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ دکھوں میں ہم ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم آپ سے جدا نہیں ہیں میرے عزیز آپ کے دکھ آپ کے آنسوں میرے اپنے آنسوں تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس مطالبے کو اٹھائیے اسے احمیت دیجئے یہاں کے علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں نمائندہ علماء کرام میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس مطالبے کو احمیت کے ساتھ اٹھائیے کہ توہین رسالت کے مرتقب کے لیے سجائے موت کا آنس آیا اچھی بات ہے ہم اسے سراتے ہیں لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن زبانوں اور جن کلم سے اصحاب و اہل بیت رسول کی توہین ہوئی ہے ان کے لیے بھی سزائے بہت تجبیز ہونی چاہے ہیں کیونکہ صحابہ و اہل بیت پر بد زبانی کرنے والے ملت اسلامیہ میں ناکابل درداشت تھے ناکابل ابرداشت رہیں آپ ناکابل ابرداشت رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اور آپ کو اپنے شاندار ماضی کے ساتھ عملی واپس بھی نصر پر باہے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے عزیز اشواق احمد صاحب کو نئے زندگی مبارک بھی ہو اور دونوں گھرانوں کے لیے یہ رشتہ مجھے بخیر و بردت بنی اللہم صلی علی سیجدنا محمد نبی جل امی وعنی آدھے واصحابہ وعنی آدھے ربنا آدھنا انہا حسرتا وفی آخر حسرتا وفی آجابینا ربنا الخاسرین